ہلو پھرینڈ سواگت آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل دھاک انڈیا میں دوستو آج بہت بڑی خبر آپ سے بھی دوستوں کے ساتھ سیئر کر رہا ہوں جس میں ہریانہ سرکار نے سی ایم منولا الکھٹر نے ایک گوشنا کی ہے جو بے روزگار یوک ہے ان کے لئے بہت اچھی خبر ہے دوستو میں نے پہلے بھی اس پہ کافی ساری ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کیا آپ نے روزگار کارلے اس میں نام درج کر رکھا ہے کیا آپ نے سکھ سمیو جنہ کا پھارم بھر رکھا ہے جی اگر آپ نے روزگار کارلے میں نام درج کر رکھا ہے تو آپ کے لئے بہت اچھی خبر ہے اس کے بارے میں میں نے پہلے کافی ساری ویڈیو اپلوڈ کی ہے کہ روزگار کارلے میں نام کیسے درج کر سکتے ہیں کیا کیا ڈوکومنٹ کیا آسکتا پڑتی ہے اور آپ کے لئے کتنا بولتے ہیں جو کہ آپ کے ہر ایک جلے میں آپ کو مل جائے گا روزگار کارلے جو سب تحصیل ہے وہاں پر بھی اس کی برانچ ملے گی آپ کو تو دوستو کیا ہے کہ آپ کو روزگار کارلے میں نام درج کروانا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اون لائن اگر آپ نے وہ نام درج کروانا رکھا ہے اور اس کے بعد میں آپ کو ڈوکومنٹ جمع کروانے ہوتے ہیں فوٹو کوپی وہاں کے آفیس میں اگر وہ بھی آپ نے کروانا رکھے ہیں تو سکھ سمیو جنہ کا پھارم بھی ہوتا ہے دوستو ایک جس میں پہلے کیا ہے کہ سو گھنٹے کا کام ملتا تھا اگر آپ نے دوستو سکھ سمیو جنہ کا بھی پھارم بھر رکھا ہے تو آپ سبھی دوستوں کے لئے بہت بڑی خوشکبری ہے جن دوستوں نے نہیں پھر رکھا ہے وہ مجھے کومنٹ کیجئے گا میں آپ کو گائیڈ کروں گا کہ آپ کیسے پھارم بھر سکتے ہیں کیا کیا آپ کو ڈوکومنٹو کیا ہو سکتا پڑے گی پہلے والی ویڈیو کا بھی لنک آپ کو دے دوں گا تو پھرینڈز اگر آپ نے روزگار کر لیا ہے سکھ سمیو جنہ کا پھارم بھر سکتے رکھا ہے تو منورلال سی امکھٹر نے ایک گوشنا کیا ہے جس کے آج کے نیوز پیپر میں جنہوں نے یہ امرو جالا کے نیوز پیپر کی کٹنگ ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایک لاکھ اکتاری جار سات سو ستر پاتر سکھ سمیو آؤں کو اکیس کروڑ 25 لاکھ روپے بیروزگاری بتا مل رہا ہے تو انہوں نے کہا ہے دوستو کہ ایککیس کروڑ 25 لکھ روپے جو ہے بیروزگاری بتا ہر مینے ہر ایک کنڈیڈیٹ کو مل رہا ہے جنہوں نے یہ پھارم بھر رکھے ہیں تو دوستو آپ کو روزگار کرنے میں نام درج کروانا ہے اگر نہیں کرکھا ہے اگر کروا رکھا ہے تو آپ کے خاطے میں پیسے آتے ہوں گے اگر آپ کے خاطے میں بیروزگاری بتا نہیں آتا ہے تو آپ مجھے کومنٹ کر کے اپنی پروبلمز بتائیے میں آپ کا سمادان کومنٹ کے دوارہ جلد ہی بتاؤں گا اور میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو دوستو شیئر کیجئے گا آپ سبھی دوستوں کے ساتھ اچھی اچھی جانکاری شیئر کرتا ہوں تو آپ ہمارے چینل کو سسکرائب کر کے بھی رکھئے گا بے روزگار سقشم یوہوں کو ملتا رہے گا بتا یہاں پہ دیا ہے دوستو کی جو بے روزگار کنڈیڈیٹ ہے جنہوں نے دسویں بارویں پاس کر رکھی ہے اور جنہوں نے روزگار کرلے میں نام درج کروا کہ اپنا بیورا دے رکھا ہے بھی میں نے دوزار دس بارہ پندرہ میں میں نے دسویں بارویں پاس کی تھی اور میں بے روزگار ہوں گر پہ بیلہ بیٹھا ہوں تو آپ کو دوستو جو ہے روزگار کے ساتھ ساتھ سکس جو اب تک آپ کو نوکری نہیں ملے گی سرکار آپ کو بتا دیتی رہے گی یہ بتا کس پرکار ملے گا پہلے آپ کو روزگار کرلے میں نام درج کروا آنا ہے پھر سقشم یوزنا کا فارم بننا ہے اس کے بعد میں آپ کا بتا آنا شروع ہو جائے گا بہت اچھا فارم ہے دوستو سبھی کو کچھ نہیں کرنا ایک بار فارم بھر کے رکھ دینا ہے بعد میں اپنے آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آتے رہیں گے کتنا بتا آپ کو ملے گا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ دوستو اریانا سرکار نے ابھی جو نئی نوکریوں جو نئی نکل رہی ہے ان کو دیکھتے ہوئے جو بیروزگاری ہوا کہا ان کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ بتے پہ کسی پرکار کیکٹ ہوتی نہیں کی جائے گی سبھی کو جو برابر بتا ملتا رہے گا اور مہینے کے مہینے بتا ملتا رہتا ہے کافی دوست ہیں میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جنہوں نے مجھے بتایا ہے کہ ہر مہینے ان کے کھاتے میں جو پیسے آتے رہتے ہیں کتنے روپے آتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پہلے کیا ہے دوستو کی جیسے اپریل کا جو بتا ہے وہ ایک مہینے کے بعد آتا تھا وہاں سے سائٹ پہ دکھا دیتا تھا بھی آپ کا بتا ہے وہ ڈال دیا گیا ہے لیکن اکاؤنٹ میں نہیں آتا تھا ایک مہینے کے بعد آتا تھا لیکن یہاں پہ ابھی ثابت طور پکا گیا ہے کہ یوزنا کے انصار پنجی کرچکسیم یواؤں کو اپریل مہینے کا بیروزگاری بتا وہ اونری اسائنمنٹ کا بکتان جلدی کیا جائے گا ابھی انہوں نے کہا ہے کہ جو کھاتے میں جو پینڈنگ سمیں لگتا تھا ایک مہینے کا وہ زیادہ نہیں لگے گا اور جیسے ہی وہاں سے اپریل ہوگا سائٹ سے آپ کے کھاتے میں پیسے وہ جلدی ہی آ جائیں گے یہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ یوزنا کے تحت پنجی کرچ پاتر جو گریجویٹ یوک ہے جنہوں نے سنات کو اتر کر رکھی ہے بی اے بی کوم بی اے سی اینی کچھ بھی کر رکھا ہے آپ نے ڈگری ہے آپ کے پاس تو آپ کو تین جار روپے مہینے کے فری کے ملیں گے گھر پہ بیٹھے ہوئے کچھ نہیں کرنا ہے صرف یہ فارم بھر کے جمع کروانا ہے اس کے بعد میں ہے سنات تک کیوں ہوا یہاں پہ پوشٹ گریجویٹ کے لیے تین جار روپے تھے جنہوں نے ایم اے ایم پی ایچ ڈی جو بھی پوشٹ گریجویٹ ہے ان کو تین جار روپے ملتے تھے اور جو ڈگری اولڈر ہے ان کو پندرہ سو روپے ملتے تھے اور جو کنڈیڈیٹ بارویں پاس ہوا ہے ان کو نو سو روپے پرتی ماں بے روزگاری بتا دیا جارہا تھا تو پھرینڈس بارویں اور جنہوں نے بی اے یا ایم اے کر رکھی ہے تو وہ بے روزگاری بتے کے جوہل ہے اور اگر وہ دو فارم ہے یہ دونوں فارم بڑھ دیتے ہیں تو ان کے کاؤنٹ میں پیسے آتے رہیں گے ان کو کسی پرکار کی کام کرنے کو یاو سکتا نہیں ہے اور جو دیس میں آرثی ایک ویبستہ جو لوگ ڈاؤن کی وجہ سے کم جور ہوئی ہے اس کو دیکھتے ہوئے نئی نوکریوں کے آثار نہیں ہے بے روزگاری بتے کا فارم بڑھ دی جیے گا جسے آپ کو کچھ ایک راحت ملتی رہے گی تو پھرینڈس یہاں پہ بھی دیا گیا کہ پہلے ایک ماں میں ادھکتم سو گھنٹے کا کام دے کر چھایا زیار روپے تک کاماند یہ دیا جاتا تھا لیکن ابھی جو بتہ ہے اس میں کسی پرکار کی کٹوٹی نہیں کی گئی ہے سبھی کو جو ہے بے روزگاری بتہ ملے گا انہوں نے پہلے یہ نشید کر دیا ہے کہ ایک کروڑ پچپن لاغ روپے کا بے روزگاری بتہ ہے وہ ہر ایک یوک کو دیا جا رہا ہے فارم بڑھنے کا پروسیس دوستو آپ کو پتا نہیں ہے تو پلیز کومنٹ کر دیجئے گا آپ کو پوری جانکاری میں گائیڈ کے دوارہ اچھی طرح سے آپ کو سمجھا دوں گا بلکل آسان طریقے سے کسی پرکار کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی آسانی سے آپ فارم بھرکی زمع کروا سکتے ہیں اور کسی پرکار کی کوئی اور انہیں پروبلم ہے اول لائن فارم سے لے کر کے تو آپ مجھے کومنٹ کیجئے گا آپ کی ترنسائیتہ کی جائے گی ویڈیو کو دیکھنے کے لئے دوستو آپ کا بہت بہت دنیواد میرا سیوک کیجئے اور ویڈیو کو آگے دوستو میں شیئر کیجئے لائک کیجئے اور کومنٹ کیجئے دنیواد